اپٹر کے زیر احتمام نامور مصنف پیٹر بیرک کے اردو ترجمے میں ہونے والی کتاب تھیوری تناظرات کی تقریب رنمائی اسلام آباد میں ہوئی تقریب میں کتاب کے مترجم علیاز بابر آوان سمیت ملک کے نامور عدیبوں نے شرکت کی زارہ فروہ ایک قومی زبان اسلام آباد میں ینگ ویمن رائٹرز فورم اسلام آباد کے زیر احتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں علم و عدب سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی کتاب کے مترجم علیاز بابر آوان کا کہنا تھا کہ اس کاوش پر عدبی حلقوں نے جو پیزیرائی دی اس پر ان کا شکرگدار ہوں انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا مقصد دردو زبان کے ساتھ تھوری کو سمجھنے کے عمل کو آسان بنانا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے آنے سے بہت سارے سوال تو اٹھیں گے لیکن ان سوالوں کے جوابات بھی ہمیں گے نمبر عدیب پروفیسر فضی محمد ملک کا کہنا تھا کہ اس شاندار اقدام پر کتاب کے مترجم مبارک بات کے مصائق ہیں انہوں نے کہا کہ اردو زبان میں تنقیدی پیلوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے کام کرنے کی ضرورت ہے میں بہت مبارک بات ہوں کہ ان نے یہ کام کیا اگر یہ اس طرح کے کام اور ہوں گے تو یقین ہمارے بہت کام آئیں گے شرکا کا کہنا تھا کہ نئے لکھنے والوں کو حصلہ افضائی کی ضرورت ہے کیونکہ لکھنے کا عمل لکھنے والے کو ایک تجزیاتی عمل سے گدارتا ہے جو کہ قابل ستائش اقدام ہے تقریب میں شریف عذیب حضرات اور شرکا نے نامور مصنف کی کتاب کے مترجم کو اس چاندار اقدام پر خراج تحسین پیش کیا اور ان کی اس قاوش کو خوبص رہا کیمرہ میں نرشہ ستی اور باسط علی بنگش کے ساتھ سید فیصل علی سچ نیوز اسلامباد بولٹن میں اب تک کے لئے اتنا ہی